بسم اللہ الرحمن الرحیم جائیں گے اور جا کر جو ہے وہ وہاں پر بڑے موزر سے آرام سے بیٹھیں گے اپنا علاج کرائیں گے اور غالباً جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آ نہیں جاتی اس وقت ہے ڈاکٹر آسیم شاید مجھ سے باہر رہیں گے کچھ ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں اور آج آئی ایس پی آر نے بڑا عجیب سا ٹویٹ کیا جناب مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بڑا اچھار وہ کہتے ہیں حسین اکانی کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں کہ ہم نے ویراسٹی اس کی پروو ہو گئے اس بات سے بھائی یہ بات تو سب کو پتا تھی کہ اوویل آپریشن ہو یا ہر چیز ہو یہ اس وقت کے آرمی چیز کی پرمیشن سے یہ تمام کام ہوئے تھے حسین اکانی نے میمو کمیشن میں کہا تھا سٹیٹمنٹ دیا تھا اپنا کے جناب اس میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آرمی چیف ڈی جی آئی سائی سب موجود تھے اس وقت کے اور انہوں کے سامنے یہ پرمیشن دی گئی تھی کہ بلینکٹ لی بلائنٹ لی ویزے دیے جائے امریکن سی آئی اے کو اور امریکن سی آئی ایک آپ نے کہنے پر جو بھائی سے انڈیانز کو اور امریکن کو ویزے ایشو کیے گئے یہ ایک طویل داستان ہے لیکن اس پی آر کا ٹویٹ تو اس کے اوپر ہے وہ انفورچنٹلی بہت اصوصنا قسم کا ایک ٹویٹ ہے مجھے بہت اصوصا مجھے بہت اصوصا ویزے دیو ایشو کیا جو بھائی سے بہت اصوصا ایران خان صاحب کی بات کریا تو امران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اپنے روایت ہی انداز میں وہ فرماتے لائے زائرہ حکومتوں گالیاں دیتے رہے رنواز شریف صاحب کو کوستے رہے لیکن ساتھ صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کہ زہداری صاحب کی موجودی میں زہداری صاحب کی صدارت میں پیپلز پارٹی کے ساتھ الہاق نہیں ہو سکتا جہاں بات یہ ہے کہ اب وہ بیسیکلی الیکٹوری ڈیفارمز تو ایک ہونے پر رہ گئی لیکن یہ الہاق کی بات ہو رہی ہے اسیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو دیٹ میز عمران خان سینگ کہ ہو سکتا ہے بلاول کی قیادت انہیں منظور ہو سکتا ہے ان کا اشارہ شاید اوازمز پر تپی کی طرف ہو ہو سکتا ہے ان کا اشارہ شاید میمان صاحب کی طرف ہو یا این ممکنہ خرشید شاہد کی طرف ہو یا ہو سکتا ہے وہ کہہ رہو کہ ڈاکٹر آسیم ریلیز ہوگا کہ ان کو پریزیڈنٹ بنا دے چیئرمن بنا دے پیپلز پارٹی کا کو 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 چیئرمن بنا دیا جائے انہیں اور ان کی قیادت میں عمران خان صاحب شاید سیڈ ایجسمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ کر لیں پٹ نیور دلیس یہ معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ چل رہے ہیں لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے اپنی پناہ ملیقز کے حوالے سے میں پھر بتاؤں گا کہ اب تک تلوار لٹک رہی ہے جناب لیکن حل کوئی بھی نہیں نکلا اور سپریم کورٹ اک پاکستان کیونکہ سب جوٹس میٹر اپنے اللہ والاکب جواب دیتی ہے اپنا اور اپنے اہلے خانہ کا بہت خیال لکھئے گا ہو سکے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں آج رکھئے گا پاکستان کیونکہ پاکستان کیونکہ پاکستان کیونکہ